دوستو آج سرکشک پرتی کاؤنسلنگ میں مہتپون دستاویجوں کے بارے میں چرچہ ہوگئے اس ویڈیو میں اور انہیں ساوزانی سے بنوانا ہے اور جتنے بھی آپ کے دستاویج ہیں اس پر پوری چرچہ ہوگی کیا کیا دستاویجوں کے ضرورت ہے اس کے پورے میں نے ایک لائف سیسن لیا تھے جس میں میں نے اسی پر فوکس کر کے پتایا تھا کیونکہ کوئی بھی پتا نہیں رہا ہے اس بارے میں اور جو یہ ٹائم گیپ ملا ہے 22 تاریخ تک کے بیچ میں اور آج گیارہ تاریخ ہے تو فلال اس ٹائم گیپ کا اپی اپیوگ کریں اس کا صد اپیوگ کریں اپیوگ نہیں اور جو جو دستاویج آپ کے پاس مہتووند دستاویج نہ ہوں اس کو پوری اس کی جانج پرطال کریں اور اس کو پورا بنوا دیں آوے دن کر دیں چاہے وہ نماز ہو چاہے جاتی ہو چاہے آپ کا کاش سرٹیفکیٹ کے علامہ جاتی تو ہوئی گئی اس کے علامہ آپ کا سپیشل سرٹیفکیٹ جیسے فیزیل کی ہنڈی کیپٹ سوطانتر تاسینانی اور جو بھی ہیں چھتیز آرشن والے مطر تو وہ سب ہی اپنا سارٹیفیکٹس بنوال ہیں کیونکہ یہ ٹائم گیپ آپ کو بعد میں نہیں ملے گا کیونکہ کاؤنسلنگ کی پرکرہ اتنی جلدی سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کو بنوانے میں کم سے کم دس سے بارہ دن لگے گا کیونکہ پچھلی چھے مینے کی اپ ڈیٹیٹ چاہیے ساری چیزیں کے بارے بھی اس میں چرچہ کریں گے اس ویڈیو کو تو ویڈیو سکیپ مت کریے گا بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ آپ کے ہی مانگ پر یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے کیونکہ بہت سے مطر ہیں لگاتار کمنٹ کر رہے تھے لائف سیشن کے بعد بھی انہوں نے کمنٹ گیا کہ سر کیا کیا امپورٹنٹ اور ہوگا کیونکہ لائف سیشن میں تو کہیں مطر اپنا اگزام جو سپرٹیٹ کری ہے اس کے بارے میں وہ لوگ اپنا کٹ آف کلیر کر رہے تھے باتچیت ہو رہی تھی تو اس میں اچھے سے نہیں ڈیل ہو پایا ان کو نہیں سمجھ پایا تو ان کے لئے اسپیسیل ہی ویڈیو ہے سب ہی مطر اس کو دھیان پوروک دیکھیں اور میکشموم سے میکشموم شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ مطروں کا لاب ہو سکے اور شکشک بھرتی پرکشا میں اپنی پکڑ مجبوط بنا سکیں وہ اس ویڈیو سے تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریے گا ہماری میند کچھ اچھی لگی کچھ ساکار آپ کے کاموں کو کرنے کے لئے ویڈیو بنی ہو تو بہت اپنا پیار جرور دیجئے گا اور میکشموم سے میکشموم شیئر جرور کریے گا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو دیکھتے ہیں کیا ہے خاص اس ویڈیو میں آپ کے لئے سب سے پہلا جو امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے جو مجھے بتانا ہے تھا آپ لوگوں کو کیونہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ آپ کا اور ایک یہ مجھے ملا نیٹ سے تو اس کو میں نے بولا کہ اس میں کنیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ پائے کہ کیا ہوتا ہے تو یہ آپ کا ہوتا ہے سامان نیواز پرمان پتر یعنی آپ کا جو نیواز پرمان پتر ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے جو اس سمیں آپ کو سب سے پہلے آوی دن اس کے لئے کر دینا چاہیے اس لئے میں نے اس کا پراروپ آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے سوچا اور یہ اترپردیش آسن کا یہ کارالے اوبجیلا دکاری دوارہ جہاں بنتا ہے تو اس کو آپ کہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں تہسیلیا کہیں بھی آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں یا کسی وکیل کو پکڑنے کی ضرورت نہیں سمپلی آپ چلے جائیں ایک سائیبر کیپے والے کے پاس میتر کے پاس اور ان کے پاس بھی نہ جائیں کیونکہ وہ دڑائیں گے آپ کو تو سیدھا سا اب سہج جن سیوہ کے اندر سب سے سہج ہو چکا ہے سہج جن سیوہ جن کی سیوہ کے لئے کھلا ہوا ہے اترپردیش سرکار کا پرماریت سنسطان ہے سہج جن سیوہ کے اندر یہاں سے آپ اپنے سارے پرمار پتروں کو بنوا سکتے ہیں چاہے وہ کاس سرٹیفیکیٹ ہو چاہے وہ آپ کا نیواز پرمار پتر ہو آئے پرمار پتر ہو ساری چیزیں لیکن موسٹ امپورٹنٹ آپ کو اپنا نیواز وہیں سے آج آویدن کر لینا اس ویڈیو کا اگر آپ نے دیکھ لیا تو جا کے اپنا وہاں پہ آویدن کرنا ہے آویدن کے لئے کچھ نہیں چاہیے آپ کو سمپلی وہیں سو سی ڈیوڑھ سو روپے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے لاؤں آپ کو اپنی فوٹو چاہیے اسکین کر کے بھی واپس کر دیں گے اسکین فارم پورا لگ جاتا ہے تریند اپلائی ہو جاتا ہے اب تو آپ کئی بھاگ دوڑ کی جروتنی انڈیسٹلی پورا ہر چیز کار ہو جا رہا ہے تو پیسہ چاہیے فوٹو چاہیے آپ کی اور آپ کا آدھار کار چاہیے وہ بھی سکین ہو کے آپ کو واپس مل جائے گا بس اتنی چیزیں چاہیے سیدھا سا اٹھائیں اور سمپلی پہنچ جائیں سنجن سیوکیندر وہاں پہ اپلائی کر دیں نیواز سب سے امپورٹنٹ ہے کیوں اگر آپ کچھ میتر کہیں گے کہ ہمارا تو پہلے سے بنا نیواز پرمنٹ اٹھائے لیکن اگر آپ ان کا آدھے دیکھیں گے ساسن کا آئیو کپ تو انہوں نے کہایا کہ پچھلے چھے مہنے کا نیو آپ کو ساری چیزیں سارا سرٹیفکیٹ آپ کا نیا ہونا چاہیے اسی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کے میں جو بھرامک یا بھرامکتہ کے کارن آپ کے اندر جو بھی پرابلما آ رہی ہو سوچنے میں تو وہ دور ہو جائے تھوڑی سی اس وجہ سے میں سہج تاکہ ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تھی یہ سب سے پہلا کام کریں اپنا میں نے لائف سیسن بولا تھا سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ آپ کو نیواز اپنا بنوانا ہے تو چلیے نیواز والا کارے ہو گیا یہاں پہ دیکھیں گے اگر آپ دھیان سے تو لاشٹ میں اب کوئی جلا دکھاری یا کسی کی نہیں یہاں پہ تو ہو ہی جاتا ہے ڈیسٹری پورا یہاں پہ دیکھیں جن سیوہ کے اندر کا ہی موہر لگتا ہے یہاں پہ تو یہ ایک کار ہو سکتا ہے اب چلیے امپورٹن جو جو چیزیں ہے نیڈ جس چیز کی اس پر بارے میں چرچہ کرتے ہیں تو کاؤنسلنگ کے سمیں اپیوگی زستہ ویش کون کون سے ہیں جو آپ کو لے جانے ہیں سب سے پہلا ہے نیواز اس لئے میں نے اس کو پراتھمکتہ پہ رکھا کیونکہ آپ کا جو یہ ٹائم گیپ ہے جو اسپیسل ٹائم آپ کو ملا ہے 22 تاریخ تک ریزلٹ آنے سے پہلے اس کا ستویوگ کر لیں نیواز جاتی اور اسپیسل سرٹیفیکٹ اسپیسل سرٹیفیکٹ میں جو چھہتی جار اچھن والے ہیں سوطانترتہ سنانی ہیں بھوت پورو سینک ہیں جیسے آپ نے کاؤنسلنگ کرایا تھا جب بیٹی سی بھی جو بھی چیز آپ نے کی ہوگی تو اس پرسیشن ہی ہو گئے تھا جب آپ نے کاؤنسلنگ کرایا تھا تو کیا کیا تھا دو سیٹ تیار کیے تھے آپ نے ایک مول پرتی آپ کی ہونی چاہیے سارے سیڈوگٹ کی اوریجنل کامپی ہونی چاہیے ایک اس کی آپ کی پرنٹڈ فوٹو کامپی ہونی چاہیے تو آویدن پتر کا سلک جمع کرنے کا جو پرنٹ ہے آپ کے پاس وہ سب سے پہلے ایمپورٹنٹ یہ چیز آپ کے پاس ہونے چاہیے تو اس کو پرنٹ کو اپنے پاس سرچھت رکھ لیں اس کے پاس سیکنڈ جو ایمپورٹنٹ چیز ہو جاتا ہے وہ آپ کا ہائی سکول اور انٹر کا انگ پتر وہا پرمان پتر کی مول پرتی اور ان کا فوٹو اسٹیٹ انگ پتر اور پرمان پتر یہ سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے آپ کے پاس ہونے چاہیے نہیں ہے تو جا کے سب اسی یوپی بورڈ جو بھی آپ کا بورڈ ہو وہاں کے آفیس میں جا کے اپلائی کر دیں اور سب سے پرمکتہ سے اس بارے میں آ رہی ہے کہ کچھ لوگوں کے نام میں یا کسی چیز میں تروٹی ہے تو پلیز پلیز بورڈ آفیس میں جا کے اس تروٹی کو صدار کر لیں وہاں پر آویدن کر دیں اس چیز کے لیے وہ آپ کو لگا ہفتے بار آٹھ دن میں دس دن میں مل جائے گا تو یہ بھی کار اسی دوران کر لیں جو ٹائم گیپ آپ کو ملا ہوا ہے اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ آ جاتا اس ناتک یعنی گریجویشن کا آپ کا جو ڈگری ہے وہ امپورٹنٹ ہو جاتا انگ پتر تو سب ایک پاس ہوگا لیکن جو میتر پچھلے تین یا پانچ سال سے پاس آؤٹ ہیں ان کے پاس اگر ڈگری نہیں ہے جن کے پاس ڈگری ہے جہاں پہ یہ ڈگری کالیج ہے جہاں پہ یہ کورسز ہوتے ہیں جہاں سے انہوں نے کیا ہوا ہے وہاں پہ ہفتے بار یا دس دن کا کئی کئی جگہ لیتے ہیں کئی کئی ایک یا دو دن میں ترنت دے دیتے ہیں پرویجنل سرٹیفکیٹ آپ جائیں گے وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ کئی سالوں میں تین سال بان سال میں کونوگیشن کی ڈیٹ ہوتی ہے وہاں پہ ڈگری جو باٹا جاتا ڈگری سیرومنی جو بھی ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا ٹائم گیپ رہتا ہے وہاں پہ اس وجہ سے آپ پرویجنل وہاں پہ جا کے ریسنٹ کا جو بھی چیز میں بول رہا ہوں وہ پچھلے چھے مینے کے ہونے چاہیے ویلیڈیٹ یہ جا کے پرویجنل اپنا وہاں پہ آویدن کر کے ترنت بنوا سکتے ہیں یہ تو ہو گئی آپ کی اس نات یعنی ریزیوشن کی بار اب نیکسٹ آپ نے جو ڈگری یا ڈپلومہ کورس کیا چاہے آپ بیٹی سی کیے ہوں بیٹ کیوں ڈیٹ کیوں یا ڈیلیٹ کیوں یا ان کوئی آپ نے کورس کیا ہے جو ویلیڈیٹ ہے اس بھرتی کے لیے تو اس کا آپ کو انگ پتر وہ پرمان پتر چاہیے انگ پتر تو سب کے پاس ہوگا مالی جے جو میتری دوزار پندر بیچ کے ہیں دوزار چودہ بیچ کے ہیں ان کے پاس تو ڈپلومہ یا ڈگری ان کے پاس ہوگی یا سرٹیفکیٹ ہوگا لیکن جو دوزار پندر بیچ والے میتری ہیں ان کے پاس سگنڈ سمیسٹر تھرڈ سمیسٹر یا فور سمیسٹر کا ابھی ریزلٹ نہیں آیا ہے تو وہ ان کے سمبندیت کالیج میں آج آئے گا 22 23 یا 24 کے بیچ میں تو وہاں سمپر کر کے وہاں سے پرابت کر سکتے ہیں یہ سارا اپنا ڈپلومہ اور اپنا آپ کا سمیسٹر سرٹیفکیٹ اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے جو سکاؤٹ گائیڈ آپ نے کیا ہوگا جو بھی میتری ہیں بی ایڈ بی ٹی جو سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے اور ساری چیز اپنا وہاں سے پرابت کر لیں اپنے سمیدی کولے ساری چیز آپ پتا چل جائیں گی اس کے علاوہ آپ سکشا میتر جو سکشا میتر میں نے اس لیے منشن کیا ہوا ہے تو سکشا میتر جو بندو ہیں ان کے لیے پرشکشن ان کا بھارانک ملے گا اور ان کا گھڑی جو بھی ہو گا اس ہی آدھار پہ ہو گا تو اس پہ دیں ڈیو پی تی تی پرمان پتر آپ پہ سمپر کر سکتے ہیں ہی سیٹ ہی ہی سی دی بار سے 2018 سی 9 دسمبر سی 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 ہی سی پتر ہی سی 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 نہیں ہے لیکن جو ریزلٹ کے پروسس ہے ابھی تک سیٹیٹ کا ریزلٹ آپ کے گھر پہ آ رہا تھا ڈائریکٹ ڈاک کے دوارے لیکن اب ایسا کوئی پروسس نہیں ہوگا اب پوشٹ نہیں کیا جائے گا سیٹیٹ کے دوارہ سی بیسی کے دوارہ آپ ڈائریکٹ آپ کو ڈسٹلی اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اپنے موائل میں اور پرنٹ آؤٹ کرا کے پاس رکھنا پڑے گا تو یہ ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کے علامہ کچھ دو تین چیزیں یہ ہیں کہ آپ کو ریسنٹ سائٹ کا ریسنٹ میں کلرڈ پک چاہیے فوٹو چاہیے وہ اب تو ریسنٹلی فوٹو کلکڈ ہو نئے فوٹو ہو وہ اور یہ پرنٹ آؤٹنٹ جو چیزیں تھی یہ چیزوں پہ بات کی ہم نے اور اس کے علامہ جو بھی ساری سن کے دوارہ آدیس آئے گا ریزلٹ کے سندر میں یا کیا کیا کاؤنسلنگ کے سندر میں وہ آپ کو اپ ڈیٹ ہم لوگ دیتے رہیں گے تو اتنی میکسیمم چیزیں جو بھی پرابلم آ رہی ہیں آپ کو اس پہ پہلے کمپلیٹ کرا لیں اس کے علامہ کوئی بھی امپورٹنٹ چیز ہوگی تو وہ ہم لوگ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے ویڈیو فورمیٹ کے مادم سے تو بنی رہی ہے رائے ایڈیوکیشنل پہ میکسیمم سے میکسیمم شیئر کر دیجئے گا اور ابھی تک چینل پہ نہیں ہے چینل سسکرائب نہیں کیا ہے جو بھی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آئے گی سشک بھرتی کے سندر میں آگے جو بھی کانسلنگ کے سندر میں ریزلٹ کے سندر میں کوئی بھی پرکران ہوگا سب سے پہلے آثنٹیکیٹڈ سوسکرائب آپ کو پہنچاتا رہے گا تو میکسیمم سے میکسیمم شیئر کرتے رہی ہے اور پڑھتے رہی پڑھاتے رہی تینکہ سوہمچ